موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر موسیقی ٹیکس بزاروں کو حراسان کرنے والے کی حلاف سخت کاربائی کی جائے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کو دس بیسر اڈھاک ریلیف حلام دیا جائے گا موسیقی کامی طور پنایا جانے والی آٹھ سو پچاسی تک گاڑیوں کو فیڈرل ایکسائز سٹیوٹی سے چھوٹ دی جارہی ہے اگلے سال کے لیے ہم نے معاشی ترقی کا حدف 4.8 رکھا ہے یہ بجٹ اس تاکہ معاشی کارکردگی کی نبیت ثابت ہوگا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا سپیشل بجٹ پہ ہم پروگرام یہ کر رہے ہیں یہ جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں بہت سی باتیں کہیں جا رہی ہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ اس بجٹ میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہے انڈسٹری کے لیے ہے جو چھوٹے سنتکار ہیں ان کے لیے احساس پروگرام کے تھروں جو لوگ متوسط طبقے کے ہیں ان کے لیے ہے پھر کہا جا رہے ہیں زمیداروں کے لیے ہے کاشتکاروں کے لیے ہے چائے موٹر انڈسٹری ہے اس میں ہے پھر الیکٹرونکس کے لیے ہے ٹیکسٹائل کے لیے بھی کہا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے یہ گروت بجٹ ہے سٹیبلائیزیشن کے بعد گروت بجٹ پہ آئے ہیں اور کیپٹل گینز ٹیکس پہ بھی چھوٹ دیا ہے تو آپ جہاں سن رہے ہیں پچھلے دو گھنٹے سے تو یہی کہا جا رہے ہیں خاص طور پر بزنس کمیونٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بجٹ ہے گروت کا بجٹ ہے کئی شکایات ہیں لیکن بھارہ لبی تو یہ پریزنٹیشن ہے دیکھتے ہیں آگے اپروف کیا ہوتا ہے فائنلی لیکن دوسری طرف دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سیکریٹریٹ کے باہر اشار دستور پہ لوگ جو تھے امپلوئیز حکومت کے وہ بہت بہت سخت حصے میں تھے اور وہ ریجیکٹ کر رہے تھے حکومت نے دس فیصد تنخائیں جو ہیں وہ بڑھائی ہیں اور دس فیصد جو پینشنز ہیں وہ بھی بڑھائی ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ریجیکٹ کی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور بلاو البھٹو انہوں نے ایک جوائنٹ پریسر کیا اس میں انہوں نے کہا جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم ان کو ٹاف ٹائم دیں گے حکومت کو انہوں نے کہا کہ فج کی ہیں فگرز اور جو متوسط طبقہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے لیکن اس کے مقابلے میں دس فیصد بڑھانا بہت کم تھا بیار بھٹو کا کہنا تھا کہ پچیس فیصد بڑھانی چاہیے تھی پہ تو بہت سی اس وقت چیزیں ہیں موٹی موٹی باتوں میں اگر اچھا ایک اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ ایف بی آر کے حوالے سے یہ فائننس منسٹر نے کہا کہ یہ جو سب شکایت ہے فور ونس ان فور آل اس کو ختم کرتے ہیں ہم سیلف اسیسمنٹ سکین کی جائے گی اور جو بھی کسی کو یعنی کہ تنگ کرے گا حراسہ کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا ایف بی آر کے اور اس کے برعکس یہ دو تین فیصد جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو رینڈم ان کی چیکنگ ہوگی اور پتہ چلے گا اگر ٹیکس ایویڈ وغیرہ کی ہے تو انہیں کہا سیدھے جیل میں جائیں گے تو ایف بی آر کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور بھی انسینٹرز دینے کی کوشش کی ہے موٹی موٹی بات ہے اگر ہم دیکھیں تو بیس اکیس کا جو بجٹ ہے وفاقی بجٹ اس کا حجم آٹھ ہزار اور چار سو کاسی ارب روپے ہے ایف بی آر کے لیے ٹیکس وصولیوں کا حجم پانچ ہزار سات سو پانچ ارب روپے رکھا گیا ہے وفاقی ترقیاتی بجٹ پی ایس ڈی پی جو ہے اس کو تین سو ساٹھ ارب سے بڑھا کر نو سو ارب روپے مقرر کیا گیا ہے جو چالیس فیصد اضافہ یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے دو سالوں میں جو مقتص کیا گیا تھا وہ بھی جو بجٹ ہے ڈیویلمنٹ بجٹ وہ پورا کا پورا استعمال نہیں ہوا اور پھر جو چھوٹ دی گئی ہے آٹھ سو پچاسی سی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ احساس پروگرام کے لیے ساٹھ ارب روپے رکھنے کی تجویز معاشری ترقی کا حدف معاشری ترقی کا حدف چار پوائنٹ آٹھ رکھا گیا ہے کراچی کے ون اوور کے کے ٹو منصوبے اور تربیلہ ہائیڈل پاور پلانٹ کی پانچویں توسی کے لیے سولہ ارب روپے مقتص کیا گیا ہے دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے تئیس ارب روپے جبکہ مومنٹ ڈیم کے لیے چھ ارب روپے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں ناظرین جیسے آپ سے ذکر کیا دس فیصد ایڈ ہاک اضافہ اور ریٹائر ملازمین کی پینشن میں دس فیصد اضافہ کی تجویز دفاع کے لیے 35 ارب روپے اضافہ کے ساتھ 1330 ارب روپے مقتص کرنے کی تجویز دفاعی بجٹ مجموعی قومی بجٹ کا 16 فیصد اور جی ڈی پی کا 2.8 فیصد ہے جس میں پاک آرمی کا دفاعی بجٹ ملکی بجٹ کا 7 فیصد ہے تو یہ ناظرین جو ہیں موٹی موٹی باتیں بجٹ کے حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو کچھ ہم نے سنا وہ وہاں شکایت یہ ہے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری نے یہ ریکویس کی تھی حکومت سے کہ بجلی اور گیس کی جو ریٹ ہے اس کو کمپیٹیٹیو ریٹ پورے پاکستان میں ایک ریٹ کریں اور تین سال کے لیے اس کی گیارنٹی دیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوا اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ہمیں جوائن کریں گے گوھر اجاز صاحب پیٹرین چیف رہا کے تو ہم بریک لیتے ہیں ناظرین بے کے بعد آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ یہ گفتگو رکھیں گے stay with us welcome back ناظرین بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ 300 پینلیس ہیں حرون شریف صاحب ہے former minister of state and chairman board of investment welcome to the program حرون اشفاق یوسف طولہ صاحب ہے economist and tax pay leading authority پاکستان میں بہت شکریہ طولہ صاحب پہلے overall حرون very quickly آپ کا کیا سینس ہے budget پہ is it true there is something in there for everybody لیکن جو متوسط طبقہ حالانکہ وہ program احساس program وغیرہ ہے اور جو جوان پاکستان program ہے لیکن پھر بھی ابھی آپ دیکھیں شارت دستور پہ تو کافی زور و شور سے protest ہونا تھا جی بہت شکریہ نسیم دیکھیں یہ جو budget ہے given the resource envelope جو ہمارے پاس available ہے اس کے اندر ایک balanced میرے حساب سے اس کے اندر messages دیے گئے ہیں budget کے تین حصے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو policy direction ہے اس کو financing سے back کیا جاتا ہے جو budget کا medium term حصہ ہے ایک اس کا relief کا element ہے کہ immediately آپ کہاں relief دی ہے سو میں اگر دونوں پہ quick comment کروں تو حکومت policy ہے جو annual plan آیا ہے planning commission کا کہ ہم stabilization سے growth کی طرف جا رہے ہیں تو اس budget کے اندر اس کے سنگزل دیے گئے ہیں جو ترجیحی sectors ہیں ان کے ایک دو IT کو مراد دی گئی ہیں SMEs کی اوپر کچھ fund رکھتیا گیا ہے housing کے لیے allocation کو maintain کیا گیا ہے تو وہ simp دکھتی ہے کہ وہ growth کی طرف جا رہے ہیں سوال بڑا جو ہے جو ہمارا معاشی جو structure ہے ہماری economy کا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی transformational shift نہیں ہے ابھی بھی جو ہمارا public sector development program ہے اس کی financing جو ہے وہ borrowing پر منحصر ہے تو میرا خیال تھا although privatization کے لیے کچھ رکھے گئے ہیں ڈائیسو اور اب لیکن اگر ہم investment کی سائٹ پہ جائیں اور export کے targets کو ambitious کریں تو پھر یہ sustainability کی طرف جائے گا عام آدمی کو مراد دی گئی ہیں ان کی کچھ چیزیں سستی کی گئی ہیں چھوٹی گاڑیاں سستی کی گئی ہیں جو دس پرسنٹ increase ہے تنخواہوں کی وہ تو hardly inflation کو match خالباً IMF کے ساتھ کچھ understanding کے بعد ہی دیا گیا ہوگا کیونکہ ورنہ یہ اس طرح کا growth کا اور جو targets ہیں ہمارے tax کے relaxation دی گئی ہیں ہاں اگر یہ جو انہوں نے exemptions ختم کر پاتے ہیں تو وہ ایک اچھا اقدام ہوگا ٹھیک ہے اب آپ کہہ ریلیو جو کچھ ہی مہینے پہلے شارد دستور پہ بڑا زبردست تھے کہ انہوں نے اپنا protest وغیرہ کیا تھا زبردست سے مطلب کہ بہت ہی زیادہ یعنی کے لوگ جمع ہوئے تھے تو لگتا ہے کہ حکومت کو پھر کچھ پڑھے گا جو سینئر لیول کے ہمارے بیروکریٹس ہیں ہمیں کچھ ٹارگٹیڈ ریلیف دینی چاہیے دینی چاہیے اور اوپر والوں کے بلکہ بڑا سیریس دیکھ بلکل ای تنک ریویجن جی اشواق طولہ صاحب آپ بتائیے زرہ ٹیکس پر آئیے ٹیکس سٹرکچر جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف آئی ٹی کچھ اڈیشنل کچھ لیویز ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن میں اگر آپ کا تیل اور بجلی کی جو قیمت ہے وہ اگر ایک یعنی کہ اس کو کنٹین رکھائے لیکن آپ انٹرنیشنل دیکھیں کہ تیل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی اگلے کچھ مہینوں میں یقیناً تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا یہ سب چیزیں ذرا اس پر کور کر کے ہمیں اپنا کومنٹ دیجئے گا بھی بھی in a position to achieve that or not میں آپ کے program میں پہلے بھی کہ چکا ہوں اس economy میں بڑی جان ہے مگر ان sector سے جن sector سے آپ جو پہلے پہلے اور 58 کا جو ریشو ہوتا تھا مینٹین کرتے پٹن ڈی کر ان کو اگر میں دیکھتا ہوں اور اگر فرس کریں اگر میں ہماری معیشت کو دیکھتا ہوں اگر فرس کریں 47 سو ارم 30 جون تک achieve بھی کر لیتے جو ایک wishful target بڑا tough target ہوگا اور اگر achieve بڑا ایک مار کے بل ایک achievement ہوگی اگر اس کو میں GDP growth جو ہم نے 4.8 رکھی اور inflation جو 80% رکھا ہے ان سے میں ملٹیپلائی کرتا ہوں 3500 ارب ہو جائے 3500 ارب اور 5829 ارب جو FBR کا اپنا target ہے میں سمجھتا ہوں اس بہت بڑا واضح فرق ہے اور اگر ہم sales tax کی concessions مجھے پورے نظر نہیں آئے بجٹ کی جو میری ریڈنگ جو کہتے نا نی جرک reaction کے طور میں کہ سکتا ہوں سارے جو ایم ایم اگری کی ہیں وہ مجھے نظر نہیں آئے جی تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ یہ اٹھاون سو کا target اس طریقے سے اچھی دوسری طرف آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ کچھ چیزوں میں آپ نے بڑی اچھی آپ نے پروسید دی ہیں اس میں لائک آپ سمجھیں کہ جو مراتے دے رہے ہیں آپ انڈسٹری کو یا جو آپ نے دیا ہے جو بھی تو ایک اچھا اگڈام ایسا اگڈام ہوگا اچھا یہ بتائیے گا طولہ صاحب جو یہ کہا جا رہے کہ e commerce کو اب ٹیکس کرنے کا جو پلان ہے تو اس سے کافی generate ہوگا revenue اس میں آپ کو کتنی صداقت لگتی ہے اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے اور ہم اگر OECD کے سکیلیٹری ہے تو OECD کے اندر پلر وان پلر ٹو کے نام سے چیزیں آ رہی ہیں جو کتنی کنزیم ہوگا ہوگا ہمیں مسئلہ آرہ ہے واسک جی حرون آپ ہی اس کو اٹھائیے جو e commerce کے حوالے سے جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جتنا human touch کم ہوگا اور جو ہمارا e commerce اور technology کے ثرو آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ ایک right direction کا step ہے جیسے ابھی اشفاق نے کہا ہے کہ ہمارا جو سپورٹنگ infrastructure ہے کہ کتنے ابھی ہمارے پاس point of sales ہے میری خبر ہے کہ تقریبا اسی ہزار ہے target میرا خیلے 11000 ہیں ابھی آپ کے پاس آپ اس سال اس کو 80000 پر لے جانا چاہے ہیں اس budget کے session میں 80 کی بات ہے overall target غالبا 5 laf can so میں یہ ارز یہ کر رہا تھا کہ یہ اچھی سمت ہے جتنا human touch کم ہوگا اس سے ہمارا taxation ایک document بڑھے گا دوسرا یہ ہے کہ taxation آنا شروع ہوگا IT کے sector میں خوشائن بات ہے کہ اس کے اندر growth نظر آ رہی ہے export میں بھی اور پوری دنیا knowledge economy کی طرف جا رہی ہے لیکن نظیم یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس envelope کم ہے higher education کا budget بڑا critical ہے to create quality graduates اچھا وہاں پر جب تک کیونکہ اس کا input سارا human based ہے وہ technology based نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ 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 کٹ کیا جائے جیسے دو چیزوں کی اوپر میں تھوڑا سا حیران ضرور ہوا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جو stock market ہم کہہ رہے تھے کہ اسی سب سے پیست ہے اس سے یہ ہوگا کہ turnover stocks کا بڑے گا لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ out reach بڑے صرف ہمارے دھائی تین لاکھ لوگ ہیں جو پوری market میں trade کر ہے حرون یہ اچھا point ریس کی میں let me go to شفاق صاحب on مقابلے میں آپ کی market hasn't done as well تو اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور تاکہ انویسٹمنٹ بڑھے تو انویسٹمنٹ بڑھے گی یہ capital gain tax کو کم کر کے تو اس میں کوئی آپ کو منطق نظر آتی ہے دیکھیں باسکٹ اس وقت آپ کو بڑھانی ہے اور دو چیز بڑھانے کی ضرورت ہے وہ number of companies جو list ہونے والی اور ابھی اپنا ایک کرٹی کو ہم جیسے حرون نے کہ جی ان کو آپ مجید مراتے دیے جائیں گے تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو جو حد حدیف آپ کو حاصل کرنے وہ نہیں ہوگی آپ کو incentive دینا چاہیے نئی company جو listing کرانے آ رہی ہیں اور جب listing کرانے آئیں گی اور جب آپ پڑھے گا مارکیت کے اندر جب آپ کا canvas بڑھے گا اور جب investor کو نظر آئے گا کہ کام ہو رہا ہے automation بہت حد تک اس ٹاکسی میں ہو چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہاں پر آپ پورمیشن میں آپ کو بڑا بینیفٹ مل سکتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں میڈم کے سب سے بڑی کی مافیا کھڑا ہو گیا تو وہ یہ ایشو آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو کنسٹرکشن کو دینی تھی ایک امنیس سوی آپ نے ایک حد تک دی دی اور میرا خیال ہے جو بجت پروزل جو میں نے پڑے ہیں اس میں کہیں وہ جون سے زیادہ ہم نے نہیں بڑھائی جو بہت اچھا کام کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت یہ تھی جو آپ کا مومنٹم بنا ہوا ہے انڈسٹری گروہ کا اسپیشلی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پانسو بلین کی انویسمنٹ آپ کے ترونی ہے پانسو بلین کی میرا خیال ہے اگر ہوئی ہے اس کی ایسی طریقے سے آپ کو ایک پیکج انوانس کرنا چاہیے تھا انڈسٹری کے لیے کہ نو کوششن آس اگرہ جس کو آپ دیکھ رہے اور اس وقت کی ضرورت ہے اگر آپ یہ ایک دو سال اس طرح سے کر لیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی جی میرا خاند وہ بھی یعنی کہ وہ بھی رسٹرین سے آپ کے فی ٹی ای وغیرہ لیکن ایک طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مختلف انڈسٹری کو انسینٹل بھی ملے بریک لیتے ناجین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر ہم پینلس سے بات کریں انفلیشن کے حوالے سے جو عام پاکستانی ہیں جو متوسط طبقے کے ہیں ان کو کیا ایچولی ریلیف ملا یا نہیں کیونکہ گروت کے حوالے سے تو ظاہر ہے جو آپ سن رہے ہیں جب سے بجٹ آئے کہ انسینٹل ملے بات وات ہیپنس تو کامل پرسن سٹے ویڈ آس ویلکم بیک میں جو انکریز آیا ہے سیلری کلاس کے لیے وہ نہ کافی ہے دوسرا یہ بھی سوال اٹھا ہے کہ 20 ہزار منیمم ویج is that enough کہ اس کو بڑھنا چاہیے تھا 25 ہزار اور تیسرا سوال یہ ہے جو پہلے بھی ہم سے پوچھتے ہیں حرون صاحب بتائیے گا جس جس اڈریس اس اشو جی یہ بہت اہم اشو ہے اس کے دو تین پہلو ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں تو وہ تو بالکل نکلے طبقے کی جو پندرہ ملین فیملیز ہیں ان کو ریچ آؤٹ کرتا ہے اور ان کی جس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کنزمشن سموتھ لنگ کی بات کرتا ہے وہ وہاں پر گروت لنک نہیں ہے ٹھیک ایک تاکہ وہ اپنی کنزمشن کو مینٹین رہا سکتے ہیں ایس ایمیز کی بات کی ہے اور کامیاب جوان پروگرام کی بات کی ہے تاکہ انٹیپنیوش بڑے وہ ایک اچھا قدم ہے لیکن میں ایک بہت اہم نکتے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں دیکھئے ہمارے پاس اس وقت جو کرنٹ بینکنگ کا سٹرکچر ہے اس کی نہ تو رسک اپیٹائٹ ہے نہ آؤٹ ریچ ہے تو ریچ آؤٹ تو جو رسکی ایس ایمی بزنس ہے تو اگر ہم بینکوں کو یوز کریں گے تو یہ فنڈ پہلے بھی ڈس برس نہیں ہوگے بعد میں بھی نہیں ہوگے اور بینک اسی فیصد پرائیویٹ ہے وہ کیوں رسک لیں گے یہاں پر ضرورت اس سمر کی ہے جو میں دنیا میں باقی جگہ یہ کام کی ہے نصیم اس میں جو ہمارے مایکرو فائننس بینکس ہیں جن کی آوٹریٹ بھی ہے ہر قسمے میں موجود ہیں ان کو ہمیں اپگریڈ کر کے ایگری کلچر اور ایس ایمی کی طرف لانے کی ضرورت ہے جو اخوت بینک نہیں ہے وہ انجیوز ہیں لیکن ہمارے بٹ کام ہوئی یہ جو ہیں جن کو صرف مایکرو فائننس کرنے کی اجازت ہے میری رائی یہ ہے کہ ان کو اپگریڈ کیا جائے گا تو یہ ریچ آوٹ کریں گے جیسے خوانیس منسٹر نے کہا ہم نیٹ فوڈ ایمپورٹر بن چکے ہیں اس کے لئے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں تھوڑا سا کم بیٹری میں چاہتی ہوں کاشف چودی صاحب جی ہمارے ساتھ آپ ہیں پریزیڈنٹ جمنی تاجران پاکستان جی کاشف صاحب آپ کی کیا کہہ رہی تنظیم اعلانات کیے اسی طرح اپنی بجٹ تقریر کی اندر انہوں نے کچھ ایسے اعلان اقدامات کا اعلان کیا کہ جس کے نتیجے کے اندر انڈسٹری کو سنت کو تاجروں کو سٹاک مارکیٹ کو کچھ ریلیف ملے گا لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جب میں بجٹ کچھ پہلوں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کہیں شوکر ترین صاحب کو بھی ماضی کی طرح بے بس نہ کر دیا جائے اس لیے کہ سستینیبل گروت کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ شرح سود کو کم کرنے کی بات کی جاتی انڈسٹری کو مستحق کرنے کے لیے پیکج دیا جاتا کرونا سے متاثرہ تاجروں کی بہالی کے لیے عملی اقدامات کیے جاتے شوکر ترین صاحب نے آسان سادہ اور کم شرح کی بات تو کی لیکن اب یہ فنانس بل اور اگلے اقدامات سے پتا چلے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا سمی سیکٹر کے لیے پچاس سے ساٹھ ہرب روپے ہونے چاہیے تھے البتہ اسی طرح انہوں نے سیلف اسیسمنٹ سکیم کی بہالی کا انکم ٹیکس کے حوالے سے اعلان کیا لیکن یہ تھرڈ پارٹی آڈیکٹ اور آڈیٹرز کا معاملہ یہ میں سمجھ کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلوے کی طرف جا رہا ہے اسی طرح انہوں نے جو جنرل سیلز ٹیکس کیوں آپ پسند لگتا ہے اس سے ہم سمجھ کہ مہنگائی کا نیا طوفان اس ملک کے اندر آئے گا پہلے ہی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لئے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اچھا آپ دلچسپ چیز دیکھ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبائی سبجیک سروسز پر ہو چکا ہے تو اس بات کے اچھی طرح ہمارا ایک مطالبہ تھا جو ترن آور ٹیکس ہے اور ٹیئر ون ہے ٹیئر ون کو ہم نے کہا تھا کہ ہزار مربع فٹ کی بجائے اس کو رقبے کے اعتبار سے نہیں کاروباری حجم کے اعتبار سے اس کے بارے میں بات کی جائے اگرچہ بجٹ سپیٹ میں انہیں فرنیٹر کی دکھانوں کے ہزار مربع فٹ کو دو ہزار مربع فٹ کرنے کی بات کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اس کو ہمیں کاروباری حجم کے مطابق لے کر جانا پڑے گا اسی طرح ایک اور بہت اہم نقطہ پوائنٹ آف سیل جو اس وقت گیارہ ہزار ہیں ملک اس کو پانچ لاکھ تک لے جانے کی بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کے حوالے سے جب تک تاجر تنظیمات کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ ایک ناقابل عمل منصوبہ رہے گا اور اس کے حوالے سے بہت تاجران تو کبھی مانتے نہیں یہ تو بیس سال سے کوشش کر رہی ہے ہر حکومت کے کچھ کرے لیکن تاجران کو بھی تو کرنا ہوگا آپ صحیح کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ یہ بات کھوں گا کہ اس معایدے کے اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا ترنوور ٹیکس کو ہم نے ریشنلائز کرنے کی اس وقت بات کی تھی اب دیکھیں حکومتوں کو بہت احساس ہوتا ہے جب بینک ٹرانزکشن پر لگایا جا رہا تھا تو ہم نے اس وقت کہا یہ یہ قابل عمل نہیں ہے لیکن آج اس بجٹ کے اندر اس کو ختم کرنے کی بات کر دی گئی تو ہمارا جو موقف تھا وہ درست ثابت ہوا جی بلکل ٹھیک ہے اچھا طولت صاحب آپ فرمائیے گا ایف بی آر پر ہم بات نہیں کر پائے ایف بی آر ایف بی آر ہیں منسطر صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ بہتری آئے گی زیادہ لوگ آئیں گی ٹیکس نیٹ میں میرا خیال ہے چودری صاحب بھی بیٹھے میں میں نے بڑی ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور آج سے نہیں بہت پہلے سے ایف بی آر بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں بی آر کو بہت حد تک ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ٹیکس ریفارمز کمیشن کی ریپورٹ میں ساری چیزیں موجود ہیں تو میرا خیال اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ میرے تاجر بھائیوں کو بھی دو چیزوں کا خیال لگنا پڑے گا ملک بڑے ذمہ دار شہری ہیں بڑے محبی بطن ہیں اپنی آسانی کی بات کریں بلکل اس پر کوئی دور آئے نہیں مگر میرا خیال ہے جہاں ٹیکس دینے کی بات آرہی ہے وہ انکاری وہ بھی نہیں ہے مگر وہ کہتے کہ ہم سے کو پوچھ کچھ نہ تھوڑا بڑا دل دکھانا پڑے گا تھوڑا بڑے دل کی بات ہوئی تو سوری مجھے تھوڑا سب کرنا پڑے گا آپ کو رحمان باجوا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں رحمان باجوا صاحب جو امپلوئیز ہیں گورنمنٹ کے اس وقت جو ان کا پروٹیس جاری ہے یہ ان کے رہنماء ہیں پہلے بھی یہی تھے جنہوں نے رہنمائی کی تھی جب پشلی مرتبہ بھی امپلوئیز آئے تھے باہر نکلے سرڑک پر باجوا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اسلام علیکم بہت شکریہ میڈم آپ نے مجھے پروگرام میں لیا ملازمین کی آواز آکستان بھر کے ملازمین کو اور عوام تک پہنچانے کا بھی آپ نے موقع دیا ہمارا چینل ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک آواز پہنچائے آگے یہ بتائیے گا کہ آپ اس وقت آپ کے ڈیمانڈ کیا حدف کیا حکومت کہہ رہی جو ہمارے پاس اس وقت کٹی ہے ہمارے پاس جو ہمارے پاس پیسہ اس کو بدے نظر رکھتے ہو ہم اتنا ہی کر سکتے تھے ہماری جو بیسک ڈیمانڈ تھی اس میں ہم کسی حد تک کامیاب ہوئے اور اس گورنمنٹ نے دیسپیریٹی ڈیڈکشن آلاؤنس کے نام سے ایک آلاؤنس مطارف کروایا جو کہ ان ڈیپرائیز کو دیا جو کہ سو فیسر سے کم تنخواہ لے رہے تے اضافی یعنی کہ اگر میں پچاس ہزار تنخواہ لے رہا ہوں تو دوسرے اداروں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک لاکھ لے رہے ہیں اور تین سو فیسر تک بھی ہیں جو تنخواہ یہ بڑھاتے ہیں جو دیز لاکھ لے رہے اس کی تنخواہ بھی دس ہزار بڑھا رہے جو کم تنخواہ لے رہا تھا پچاس ہزار والا سیم سکیل کے اندر اس بھی وہ تنخواہ بڑھا رہے ہیں وائی سٹی آپ کے پاس اگر کم ہے اور میرے انفرمیشن کے مطابق اگر پچاسی عرب روپیہ تقریبا بنتا ہے اگر دس حصت تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور ہمارا اگر پچیس حصت جو اگر اضافہ کیا جائے پچیس حصت دیسپریٹی کے نام پہ تو یہ بنتا ہے تقریبا پچیس عرب روپیہ تو گورمنٹ کے پاس اگر کٹی نہیں تھی اسی کٹی میں سے رہتے ہوئے گورمنٹ ہماری تنخواہ میں بیس پچیس یا تیس حصت اضافہ کرتی اور جو انکریز سیلریز لے رہے ہیں ان کو پانچ حصت حصت دے رہے تھی اس کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہمارا ہوا تھا چین وفاقی وزراء میل کی اپڈریڈیشن یعنی کہ جو سیم پوسٹیں ہیں صوبوں میں چھ سال سے اپڈریڈ ہو چکی ہیں وفاقی اندر نہیں ہوئی تھی انہوں نے ایڈمیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یکم ماد سے اپڈریڈ ہو جائیں گی انہوں نے کہا تھا یکم جولائے کو اور ایڈ آس بلکل ایک ایک جو لفظ ہے ایڈیمنٹ اس کو ہم ایمپلیمنٹ کروائیں گے بات ایڈ آس ایڈ آس ریلیف آنس جم ہوئے ایڈیڈیشن کے حوالے سے کوئی خبر ہے ٹائم سکیل پرموشن کے حوالے سے کوئی خبر ہے صوبوں کو انہوں نے چلے تنخواہیں تو صوبے نہیں ایک ایڈیمنٹ کے اندر یہ مینشن تھا کہ ایڈ آک ریلیف آنس ٹھیک جو ہے جو ایڈ آک ریلیف ہونے 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 ہمارا معاہدہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا جی 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 اب بجت اب بجت اور اس کے بات تو پھر سال گزر جائے گا موقف یہ ہی ہے کہ فیور جی فیننشل ہی تو نہیں جرنہ تو بجت میں آویس نہیں اچھا دو چیز ہے جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے باجو سب دو سوال کوکلی ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کے بجت 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 ایک دن پہلے تک بلکہ دو دن پہلے تک ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہم ہندر پرسن شور تھے آج تو ہم گورنمنٹ سے شکریہ راجب میں چلی وہاں پہ جائے تھے ہم نے تمام لیڈران کو بلائیا تو ابھی بات ہوئی آپ کی حکومت سے باجرہ صاحب بات ہوئی ہے آج حکومت سے آپ کی کسی سے بارہ ہم نے کوشش کی اخلاقیات تب یہ تقاضی ہے یقینا جی تو کتنے آپ کی ٹوٹل کتنے میمبر ہیں آپ کی جو ہے یونین اس میں دیکی اسلام آب آب کی تقریبا ہماری بیس پنزی میں ہیں کی پنجاب اور بلوچستان اور سن تمام کی اگر آپ کل ملائیں اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں تو یہ تقریبا ڈائی سو سے تین سو یونین اس اس وقت آپ چاہ رہے پروگرم کا ٹائم ختم ہو رہے باجو صاحب یہ بتا دیں کہ آپ لوگ حکومت سے بات کرنے کے لیے اس پروٹس وغیرہ تو سچ نہیں ہے اس وقت ہم تو بات کرنے ہی چاہ رہے ہیں بلاول بکروں صاحب کی آئے تھے اور ہمیں بھی شیخ رشید صاحب بیان نظروں سے گزرائے کہ یہ بجٹ ابھی فائنل نہیں ہوا بجٹ دسکشن ہونی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس بجٹ کے نحی ہی نہیں